اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنا آج معاشرے میں ختم ہو چکا ہے میرے بھائیو عفت اور باق دامنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر عطا کی ہوتی ہے اور وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی اس فطری خصلت کو باقی رکھتے ہیں بچا کے رکھتے ہیں پامال نہیں ہونے دیتے عفیف پاک دامن لوگ اللہ کو پسند ہیں میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ عفیف اور پاک دامن لوگ وہ ہوتے ہیں جو جنسی گناہوں سے بچتے ہیں جنسی گناہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتوں کے تعلقات اور ان کی میل ملاقات اور ان کی باہمی رابطے مفائل فون پہ باتیں کرنا ایک دوسرے کے ساتھ چھٹیں کرنا یہ سب کچھ عفت اور پاک دامنی کے خلاف ہے عفیف اور پاک دامن لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ نہ تو ملاقاتیں کرتے ہیں نہ بلاوجہ رابطے کرتے ہیں نہ فون پہ انٹرنیٹ پہ چھٹیں کرتے ہیں یہ عفیف اور پاک دامن لوگ ہوتے ہیں اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے آپ اندازہ لگائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانی بتائی ہے کون لوگ کامیاب ہیں سورة المؤمنین سورة المؤمنون کی شروع میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون تحقیق وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے الذینہم فی صلاتہم خاشعون جو خشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں اور آگے فرمایا والذینہم لفروجہم حافظون جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے جنسی گناہوں سے بچنے والے غیر محرموں کے ساتھ رابطے نہ کرنے والے یہی لوگ کامیاب ہیں اگر طالب علم ہے وہ عفیف و پاک دامن ہے تو کامیاب ہے اگر وہ ان گناہوں میں پڑ گیا اور یہ رابطے اس نے شروع کر دیئے وہ اپنے علم کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے گا وہ کاروباری بندہ ہے اگر وہ اس گندی عادت میں پڑ گیا تو اس کا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا وہ اگر معاشرے کا معزز شہری ہے معاشرے میں بڑا آلہ مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہے لیکن وہ ان گناہوں میں پڑ گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی وہ کوئی ملازمت پیشہ بندہ ہے تو اس کی ملازمت دعو پہ لگ جائے گی کامیاب وہی بندہ ہوگا جو ان گناہوں سے بچنے والا ہے وہ طالب علم ہو وہ کاروباری ہے وہ سیاسی ہے وہ سماجی ہے وہ معاشرتی ہے کوئی بھی بندہ جو ان گناہوں سے بچنے والا ہے کامیابی اس کے ساتھ ہم کے نار ہوتی ہے یہ قرآن عظیم الشان کا فیصلہ ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے عفیف اور پاکدامن لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے والحافظین فروجہم والحافظات وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مرد ہیں یا عورتیں ہیں والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والے مرد اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرت اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے وَعَجْرًا عَظِيمًا اور عجرِ عظیم کا انتظام کر رکھا ہے عفیف پاکدامن لوگ اللہ کو پسند ہیں اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع شروع میں جب حضرات صحابہ کرام سے اور صحابیات سے بیعت لیتے تھے تو خاص طور پر اس بات کی تاقید کرتے تھے کہ ان گناہوں سے بچنا ہے ویسے تو ایک مومن بندے نے ہر گناہ سے بچنا ہوتا ہے لیکن یہ جو جنسی گناہ جسے کہتے ہیں مرد اور عورت کے گناہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ملاقاتیں یا رابطے ان گناہوں سے بچنے کا خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد لیا کرتے تھے اور آپ حرام ہو جائیں گے کہ یہ عفیف لوگ اللہ کو کتنے پسند ہیں بخاری شریف کے روایت ہے جب قیامت کے دن سختی کا عالم ہوگا سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا اس وقت سورج ہم سے کروڑوں میں دور ہے لیکن عین دوپہر کے وقت پانچ منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا ہمارے لئے دشوار ہو جاتا ہے لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے جب سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا زمین پیتل کی بنے ہوئی ہوگی آگ کے انگاری کی طرح سرخ ہوگی پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے اس گرم زمین پہ کھڑا ہونا ہوگا پانچ منٹ کے لیے نہیں پانچ گھنٹوں کے لیے نہیں پانچ سالوں کے لیے نہیں قیامت کا وہ ایک دن پچاس ہزار سالوں کے برابر ہے بہت شدت کا دن ہے میرے بھائیو ہم نے کبھی تصور نہیں کیا ہے سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ اس دن میں نے بھی کھڑا ہونا ہے سب نے کھڑا ہونا ہے اس گرم تبتی ہوئی زمین پر جب سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا اس گرم ماحول میں شدت اور سختی کے ماحول میں کچھ خوش قسمت مرد کچھ خوش قسمت خواتین ایسی ہوں گی جن کو اللہ تعالی عرش کی نیچے سایہ عطا فرمائیں گے وہ سات قسم کے لوگ ہیں صحیح بخاری شریف کے روایت سے ثابت ہے ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا کہ دنیا میں کسی جمال والی نسب والی خاتون نے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا کسی خاتون کو کسی مرد نے متوجہ کر لیا خاتون نے کہا انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتی ایسے سعادت مندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس سختی اور گرمی سے بچائے گا اور عرش کی نیچے ٹھنڈا سایہ مہیا کیا جائے گا ٹھ galaxies ٹھلے ٹھنڈا سایہ Paroon خ JO